یہ فیڈ بیک آپ نے بتایا کہ فرنز اور فیملی سے تو آئی رہا تھا پیرنس کا آپ نے بتایا بڑا سٹرانگ فیڈ بیک آ رہا تھا اور کیسے آپ اسیز کر رہے تھے یوٹیوب کے اوپر کومنٹس آ رہے تھے انسٹرگرام پہ آ رہا تھے میرے خیال میں زندگی میں سب سے زیادہ فیڈ بیک تب میٹے کرتا ہے جب آپ اپنے گھر میں ہوتے ہیں دنیا آپ کو جو مرضی کہہ رہی ہو آپ کو فرق نہیں پڑتا لیکن جب آپ کی گھر والے آپ کو کوئی چیز پوائنٹ آٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے آپ کو فرق پڑتا ہے گھر والے تو اکثر اوقات بچوں کو اچھے مطلب وہ کہتے ہیں میرا پتر شزادہ میرا پتر سونا میرا پتر ہیرو کرن جو اور کہتا ہے کہ میری ماں کو لگتا تھا میں ہیرو آ سکتا تھا آپ سوچیں میری والدہ کو آج تک نہیں لگتا آپ کا الٹا ہے میرا الٹا ہے یہ اچھی بات ہے کہ گھر پہ اگر آپ کو فیڈبیک آ رہا ہے اور کنسٹرکٹر فیڈبیک آ رہا ہے تو مجھے ایک بات بتائیں بھاج آپ کو دل پہ نہیں لگی یہ باتیں یار ایک بندہ محنت کر رہا ہے اور ایکٹنگ بڑا مشکل کام ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ احسان کام ہے بہت بارہ بارہ چودہ چودہ گھنٹے روز سیٹ کے اوپر آپ اتنی محنت کر کے آ رہے ہیں اپنا اپنے انڈ سے تو ہنڈر پرسنٹ دے رہوں گے جتنی کپیسٹی میری تب تھی ایز این ایکٹر تب میں ہنڈر پرسنٹ دیتا تھا تو آپ نے یہ کیوں نہیں کہا یار کہ ڈوڈ آئی کانٹ ڈو ایٹ سو ختم نہیں کرتا میں اس پوائنٹ پہ تھا میں یہ نہیں بولوں گا کہ میں نے ایسا نہیں سوچا اور آپ جب تھک جاتے ہیں تو آپ تھک کے ہمت ہارنے والے ہوتے ہیں اور جب آپ ہمت ہارنے والے ہوتے ہیں اگر اس ٹائم آپ ہمت پکڑ لیں تو پھر گیم چینج ہو جاتا ہے یہ میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے اور بجائے اس کے کہ ہمت ہار جاتا اور مجھے لگا کہ مجھے یہ نہیں کہنا آج سے دس سال بعد یا بیس سال بعد کہ ہاں میں نے ٹرائے کیا تھا لیکن نہیں ورک آٹ کیا میرے خیال میں دیکھنے والے اور جو آپ کا ڈراما دیکھ رہے ہیں ویوورز میں خود اور باقی اگری کریں گے کہ اب جس موڈ پہ آپ ہیں اور جو کام آپ کر رہے ہیں بیچ جو بچھڑ گئے جو کہ آپ کا موسٹ ریسنٹ پروجیکٹ ہے ایز رومی دلنا امید تو نہیں ایون فطور اس جلے بھی ویری پاپلر کرٹیکلی اکلیم اب آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں لوگ آپ کو بہت پسند کر رہے ہیں کرٹیکل اکلیم بھی ہے پاپلارٹی ٹی آر پیز بھی ہیں تو یہ جو ٹرانزشن تھی فرم سمبڈی ہو کینٹ ایکٹ اور ہو اس کانسنٹلی بینگ ٹول کہ تم اچھا کام نہیں کر رہے ہیں سمبڈی ہو اس ورڈیم کیسے ہوئے آپ نے اپنے کراپت کو بہتر کیسے کیا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایکل بنایا ہے اگر آپ سوچ لیں اور آپ اپنے آپ سے ایک پرامس کر لیں کہ یہ آپ کو کرنا ہے تو وہ دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جو آپ نہیں کر سکتے اور تب میں نے یہی ایک پرامس خود سے کیا تھا کہ میں اس کام کو اس کرافٹ کو سیکھوں گا ایک لیسٹ کوشش ضرور کروں گا اور اس کا ریزلٹ اللہ پہ ہے اور اس کوشش میں یہ اگر آج جو بھی ریزلٹ ہے یہ اچانک سے نہیں ہوا یہ ایک پروسس چلتا آ رہا ہے ایک سوچ چلتی آ رہی ہے اس کے پیچھے کتنی ساری راتیں ہیں جو میں صرف یہ سوچتا تھا کہ اس کاریکٹر کو کیسے بہتر کر سکتا ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ مجھے کام کرنا چاہیے اپنے انیشل پروجیکس میں اگر دو سال میں یاد کروں کہ بہت تھوڑے ایسے ڈریکٹرز تھے ایک یا دو ہوں گے جنہوں نے میری ویکنسز کو پکڑا اور بہت سارے ایسے تھے جن کے ساتھ میں کام کرتا گیا اور کسی نے میری ویکنسز کو نہیں پکڑا اور اگر وہ کوئی ویکنسز پکڑا تھا تو وہ آپ لوگوں کا گھر والوں کا انٹرنیٹ پر فیڈبیک تھا لیکن جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی کیپٹن کے ساتھ یا کسی بھی ایسے انسان کے ساتھ جو آپ کے ڈریکٹرز ہوتے ہیں یا جو بھی لوگ ہوتے ہیں اگر وہ ہی آپ کی ویکنسز کو نہیں پکڑ رہے اور ایک نیشنل پلیٹ فارم پر جو آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کے کام سے انسپائر ہو رہے ہیں آپ کی تعریف کر رہے ہیں اور آپ کو برا کہہ رہے ہیں یا آپ پر اعتراض کر رہے ہیں آپ کی پرفارمنس ہے یا اس میں سے نکتیں نکال رہے ہیں یا جن کے ساتھ آپ نے کام کیا ایک کلوز انوارمنٹ میں ایک کنٹرول انوارمنٹ میں اور انہوں نے آپ کے کام کو اوکے کر دی ہے جن کا essentیلی یہ جوب ہے جن کا کام ہے یہ آپ کو نہیں سمجھ میں آتا کہ آپ کو بھروسہ کس پر کرنا ہے ان پہ کرنا ہے ان پہ کرنا ہے سچ کون بول رہا ہے تو وہ جو سچ کی تلاش ہوتی ہے نا وہ بڑی مشکل ہوتی ہے اور اگر آپ اس بات پہ یقین کر لیں کہ اگر کوئی آپ کو برا کہہ رہے تو ضرور آپ میں کوئی برائی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو تو دنیا برا کہتی ہے آپ کس کس کی باتوں پر فرق پڑے گا لیکن constructive feedback یا کچھ بھی ایسی چیز جو آپ کو as a person یا آپ کے کام کو لے کے بہتر کر سکتی تو اس پہ آپ کو ضرور غور و فکر کرنا چاہیے